حال ہی میں اختتام پذیر ہونے والی سپر ہٹ ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کے مصنف خلیلی رحمان قمر کی اپنی زندگی کی کہانی بھی کم ڈرامائی نہیں ہے سیلف میڈ خلیلی نے مشکل وقت میں دو وقت کی روٹی کمانی کے لیے نا صرف واگج نہ لاہور کی گیٹ کو ویلڈ کیا بلکہ باگ کے جنگلوں کو بھی رنگ روگن کیا لیکن وہ گھبرائے نہیں اور آگے بڑھتے ہی رہے یہاں تک کہ انہیں کامیابی کی منزل مل گئی میرے پاس تم ہو کے خاتمے کے بعد جہاں خلیلی رحمان قمر پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی تاریخ کے ایک منفرد اور کامیاب ترین ڈراما پیش کرنے پر داد سمیٹ رہے ہیں وہیں کچھ لوگ انہیں سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں تاہم اس بات میں شک نہیں کہ ڈائلاغ رائٹنگ میں کمال مہارت رکھنے والے خلیلی رحمان قمر نے ڈراما سے لے کر فلموں تک ہمارے معاشرتی اور اخلاقی مسائل کی منظر کشی بڑی بے باقی اور بڑے موثر انداز میں کی ہے خلیلی رحمان قمر 16 دسمبر سن 1961 کو زندہ دلوں کے شہر لاہور میں پیدا ہوئے ان کی زندگی کی کہانی بہت سے نشیب و فراز پر مبنی ہے انہوں نے سن 1995 میں ڈراما سیریل دستک اور دروازہ سے شو بز انڈسٹری میں قدم رکھا جبکہ سن 1999 میں بھوٹا فران ٹوبا ٹیکسنگ میں بطور رائٹر، ایکٹر اور ڈائریکٹر کے سامنے آئے اس کے بعد خلیلی رحمان قمر نے شو بز انڈسٹری میں جیسے ایک تحلکہ مچا دیا چاندپور کا چندو، لنڈا بازار، دل ہے کے دیا تم یہی کہنا دلی کے بانکے جب ہتھیلی پر چاند لکھا صدقے تمہارے، لال عشق اور محبت ہار محبت جیسے سپر ہٹ ڈرامو نے خلیل رحمان قمر کو ایک نہیں پہچان دی اس کے بعد انہوں نے پیچھے مر کر نہ دیکھا بلکہ مزید آگے کا سفر جاری رکھا انہوں نے میں مر گئی شوکت علی، پیارے افضل، صدقے تمہارے، ذرا یاد کر اور لال عشق جیسے ڈرامو کے ذریعے شہرت کی مزید منازل تیہ کر ڈالیں لیکن صدقے تمہارے ان کی زندگی بدلنے والا ڈراما ثابت ہوں ویسے تو انہوں نے یہ ڈراما لکھنے پر بہترین لکھاری کا وارڈ جیتا لیکن اپنی زندگی کی کہانی اس ڈرامے میں ڈھال کر انہوں نے دنیا کو اپنی حقیقی زندگی سے روشناس کروایا اپنی کزن کے ساتھ محبت کی ادھوری داستان بیان کر کے انہوں نے خود کو اثر حاضر کا بہترین داستان کو ثابت کر دیا اس ڈرامے نے خلیل کے مدہوں کو ان کے مزید قریب کر دیا ڈرامے کی وجہ سے ان کو اپنے خاندان کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے اس کے ذریعے ایک خاندان کی جھوٹی انا کی وجہ سے ایک زندگی کے برباد ہونے کو اس آسن طریقے سے بیان کیا کہ دیکھنے والے آپ دیدہ ہو گئے خلیل رحمان کمر اپنے والے میں بتاتے ہیں کہ انہیں بچپن سے ہی لکھنے کا بہت شوق تھا وہ مروض رسالے میں بچوں کی کہانیت تب لکھا کرتے تھے جب وہ خود بچے تھے زندگی کی جدوجہت اور نشیب و خراز نے ان کے حوصلوں کو مزید مستاقم کیا نامسائد حالات کا سامنا انہوں نے محنت اور مزدوری کر کے کیا ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ باغی جناہ لاہور کی بارہ دری کا گیٹ انہوں نے خود ویلڈ کیا اور پورے باغی جناہ کے جنگلے کو بھی رنگ کیا ان مشکل ترین حالات میں بھی زندگی گزارنے اور آگے بڑھتے رہنے والے اس انتھک نکھاری نے زبانے کی حقیقتیں اپنے کلم کے ذریعے ہمیشہ یوں بیان کی کہ دیکھنے والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا خلیل رحمان کمر کی کامیابیوں کا سلسلہ صرف ڈرامو تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ انہوں نے فلم انڈسٹری میں بھی اپنا لوہا منوایا سر انیس سوٹھانوے میں انہوں نے کرز فلم لکھی اس کے علاوہ کوئی تویسہ کہاں چنہ سچی مچی اور پھر تمام ریکارڈز توڑنے والی فلم پنجاب نہیں جاؤں گی نے ان کو بامے اروج تک مہچا دیا حال ہی میں ورے صغیر پاکو ہند کی تقسیم پر لکھی جانے والی فلم کاف کنگنا نے خلیل رحمان کمر کی مقبولیت میں مزید اضافہ کیا تاہم ڈرامو سیریل میرے پاس تم ہو کی تاریخی کامیابی نے ثابت کر دیا ہے کہ خلیل رحمان کمر کے کلم سے نکلنے والا ہر ہر لوگوں کے دلوں میں اتھر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا